نام نہیں لیکن اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے آگے جائیں سورہ 110 آیت اسی سورہ صفات کی 110 آیت کے بعد آپ دیکھیں تو وہاں پیسد ابراہیم حضرت اسلام کا سکر آتا ہے اور وہ اس طرح سے آتا ہے جیسے لگتا ہے کہ یہ اب ایک اور بات ہو رہی ہے اب وہ اتفاق سے شاید یہ میرے خالے میں اس کو رونیٹ نہیں ہوگا اس لئے شاید یہ نہیں ہو پارا تو اس میں پھر یہ ذکر مل جاتا ہے حالانکہ نام نے اس پورے دس آیتوں میں حضرت اسماعیل کا ذکر ہے ہو رہا ہے لیکن نام نہیں لیکن وہ چلنے پھرنے والی بات ہے اب میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ جو روایتیں ہیں ابھی بڑی آپ کو میں انٹرسنگ روایت سناتا ہوں یہ بڑی ہمیشہ میں سمجھتا ہوں ایسی چیزیں ہونی چاہیے ہیں تاکہ سننے والوں کے لئے کوئی دلس بھی کا سامان بھی رہ ایک روایت یہ میں نے پڑھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لئے آئے اسماعیل سے اس وقت کو بھی شادی ہو چکی تھی جیسے میں نے بتایا کہ حضرت اسماعیلی شادی بنو جرہم کے قبیلے کی کلکی سے ہو بائیول میں البتہ بنو جرہم کا ذکر نہیں ہے بائیول میں مصر کی ایک عورت سے شادی کا ذکر ہے لیکن ہمارے ہاں روایتوں میں بنو جرہم کا ہے طرح قرآن میں تفصیلات تو نہیں ہیں حضرت ابراہیم ملنے کے لئے آئے جب ملنے کے لئے آئے تو ان کی بیوی گھر میں تھی خود حضرت اسماعیل گھر میں نہیں تھے حضرت ابراہیم نے ملنے کے لئے آئے گا بیوی نکلی اسماعیل ہے وہ تو نہیں ہیں باہر گئے ہیں تو انہوں نے بچھا اور سب خیریت ہے تم چھیک ٹھاپاؤں مصر انہوں نے کہا نہیں میں بڑی پریشان ہوں بڑے مشکلات ہیں وہ شکایتی کیوں تو حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ بھی ایسا ہے کہ جب اسماعیل آئے تو ان سے کہنا تمہارے گھر کی چھکٹ جو ہے وہ بڑی کھمزور ہے اس کو بدل دو یہ کہہ گئے ہو چلے گئے اسماعیل آئے گھر پہ یہ اکثر مسلم کے کتابوں میں روایت موجود ہے جب اسماعیل آئے تو آکے انہوں نے بیوی نے بتایا کہ بھئے ایک بھوڑے سے ایک صاحب آئے تھے وہ آپ کو پوچھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کوئی پیغام میرے لئے ہے انہوں نے پیغام یہ تھا کہ تمہارے گھر کی چھکٹ جو ہے یہ بدل لو کہ نے وہ میرے باپ ابراہیم تھے انہوں نے کہا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں جیدہ انہوں نے ان کو طلاق دے دیں اس کے بعد انہوں نے دوسری رہا دی کی پھر حضرت ابراہیم ملنے کے لئے آئے یہ مسلم روایات ہیں اب اللہ عالم بس سواب کے اس میں حق صداقت کیا ہے پھر حضرت ابراہیم ملنے آئے دوسری ذوہ جاتی وہ گھر پہ دیں حضرت اسماعیل انہوں نے کہا ہے وہ تو گئے میں وہ پوچھا آلوال کہ نہیں الحمدللہ خوش ہوں سب خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم نے ان سے کہا اچھا میں چلتا ہوں اب بس ان کو یہ پیغام دے دینا کہ تمہاری چوہٹ بڑی مضبوط ہے اس کو قائم رکھنا اس کی دیکھ بال اس کی کرنا وہ چلے گا ہے حضرت ابراہیم یہ کہہ کے اور جب چلے گئے تو اسماعیل آئے جب آئے تو انہوں نے کہا کہ بڑے صاحب آئے تھے اب نئی بیری نہیں اور جب کوئی پیغام پیغام یہ کہ یہ چوہٹ بس بوط ہے اس کا خیال رکھنا کہ لیں کہ وہ